موسیقی 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 آج کی اس پہلی نشست میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے صلح رحمی حسن سلوک اس کے کیا فوائد و سمرات ہیں اور پھر آدمی اس سے کیوں مڑ جاتا ہے یا یہ جو اس کے حقوق ہوتے ہیں اس کی ادائیگی نہیں کرتا کچھ اس کے تعلق سے چند اسباب بھی سامنے آئیں گے اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بات کہنے سننے اور اس پر عمل کے توفیق عطا فرمائے آمین سورہ نساء آیت نمبر چھتیس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَعْرِدِ الْقُرْبَى وَالْجَعْرِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ رب العالمين آیتِ قریبہ میں رشاد فرمایا کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو اور پھر اپنے بندوں کے حقوق بتائیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے اور وہ پڑوسی جو اجنبی یعنی رشتہ دار نہیں ہے اور جو آپ کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے مختلف لوگوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا اور پھر کہا ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو یعنی اللہ نے توحید کی بات کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے اپنے چند بندوں کے حقوق کا تذکرہ فرمایا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے خاص بات آپ کو یہ بتانی مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کے حقوق کا بھی کس قدر خیال فرماتا ہے اور لوگوں کو جن کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں کس قدر اللہ رب العالمین نے تلقین کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور پھر ہر ایک کا کیا الگ الگ مقام اور مرتبہ ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا ہے پڑوسیوں کے ساتھ کیا حقوق ہونے چاہیے رشتداروں کے ساتھ کیا حقوق ہونے چاہیے اسی طریقے پر جو ہماری ماتحت رہتے ہیں جو ہماری ذمہ داری میں رہتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں دوست احباب کے کیا حقوق ہیں مہمانوں کے کیا حقوق ہوں گے معاملہ ہونا چاہیے ہر ایک کے حقوق کو بتفصیل اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے یہی خصوصیت ہے قرآن کریم کی یہی خصوصیت ہے شریعت متحرہ کی اسلامی تعلیمات کی خصوصیت ہے کہ کسی چیز کو اللہ نے ادھورہ نہیں چھوڑا ہے مکمل تفصیل اس کے تعلق سے بیان فرما دیا ہے اور اس چیز کو سورہ مائدہ آیت نمبر تین کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اس دین کو مکمل کر کے تمہارے اوپر اپنی ایک عظیم نعمت پوری کر دی گویا کہ دین کا مکمل ہو جانا یہ ہم بنی نوع انسان کے لئے ہم اللہ رب العالمین کے بندوں کے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہم کسی مسئلے کا حل اگر تلاش کرنا چاہیں کتاب و سنت کے اندر ہمیں مل جائے گا قرآنی آیات کے ذریعے سے احادیث نبویہ کے ذریعے سے ہمارے لئے تمام تر مسائل کا حل اللہ رب العالمین نے پیش کر دیا ہے قیامت تک کے انسانوں کے لئے قیامت تک اس روح زمین پر جتنے بھی اللہ کے بندے ہوتے رہیں گے سارے کے سارے لوگوں کے لئے تمام تر معاملات میں اللہ رب العالمین نے حل پیش کر دیا ہے کوئی بھی چیز ادھر ہی نہیں چھوڑی اور پھر اللہ نے فرمایا وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنَا کہ ہم اسی اسلام سے خوش ہیں گویا کہ یہی طریقہ جو ہم نے متعین کیا ہے اور جو ہم نے بتایا ہے اس طریقے کہہ رہا وہ کوئی بھی اور چیز لے کر کے آؤ اپنے طور پر اپنے طرز پر کوئی چیز پیش کرنا چاہو وہ چیز ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں تو وہ ضرورت یا ہمیں وہ چیز مقبول ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے قرآن کریم میں اور احادیث ربعیہ میں بتا دیا ہے اللہ رب العالمین نے اس چیز کی مزید وضاحت قرآن کریم کے اندر یوں بیان فرمایا جس نے اسلامی طور طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اختیار کیا مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور تعلیمات کو اختیار کیا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وہ چیز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی کتنا بھی زیادہ بہتر عمل کیوں نہ ہو ذہن و دماغ اس چیز کو کتنا بھی بہتر قرار دے دیں کسی عمل پر کتنا ہی زیادہ خرچ کر دیا جائے لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ رب العزت کے ہاں وہ عمل مقبول ہے کہ جس پر قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی مہر لگی ہو وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا وہ عمل وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور بروز قیامت آخرت میں وہ خسارہ پانے والے اور گھٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا ان چند آیات کریمہ کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ بندوں کے تعلق سے بھی کچھ حقوق ہیں جیسا کہ قرآنی آیت میں اللہ نے فرمایا اسی طریقے پہ وہ حقوق ہمیں اپنے طور پر نہیں متعین کرنے ہیں وہ حقوق اللہ اور اس کے رسول نے جو متعین کیا ہے انہی حقوق کو بجا لانا ہے آئیے اس موضوع کا کچھ حصہ جو اس کے فوائد و سمرات سے متعلق ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں صلح رحمی یا حسن سلوک یہ جو عمل ہم انجام دیتے ہیں اس کے کیا فوائد و سمرات ہیں کچھ احادیث نبویہ کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبہ ان یبسطہ لہو فی رزقہ وینسعہ فی اثرہی فلیصل رحمہو روح البخاری مسلم متفق قال ہے یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کے عمر میں برکت کر دی جائے اضافہ کر دی جائے فلیصل رحمہو تو چاہیے کہ وہ اپنی رشتداری کو جوڑے جو اس کے اوپر حسن سلوک اچھا برتاؤں کرنے کے جو حقوق متعین کیے گئے ہیں بندوں کے تعلق سے ان حقوق کی ادائیگی کرے حسن سلوک کا فائدہ کیا اللہ نے فرمایا من احبہ ان یبسطہ لہو فی رزقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو رزق میں کشادگی چاہیے اور عمر میں برکت چاہیے یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انسان بہت زیادہ مدنظر رکھتا ہے کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا کیا فائدہ ہوگا تجارتی اعتبار سے یعنی مالی اعتبار سے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت اور اس کی خواہش کے مطابق اپنے نبی کے آواز اور اپنے نبی کے زبان مبارک سے یہ فائدہ سنا دیا ہم بندوں تک کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے گی اور عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا یہ کس طریقے پر اضافہ ہوتا ہے آئیے بہت مختصر انداز میں آپ کو یہ بھی بات بتا دیں کوئی بہت بڑے خرچ کی بات ہے کوئی بہت بڑی آفت اور مصیبت آنے والی ہے کوئی بہت زیادہ پریشانی اور عالم و مسائب کی دور سے آپ کا گزر ہونے والا ہے آپ نے جو حسن سلوک انجام دیا ہے جو صلح رحمی کی ہے اس کی بدولت اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین وہ جو آپ کے اوپر ایک بہت بڑا خرچ آنے والا تھا ان ساری چیزوں سے محفوظ کر دیا اور آپ کے مال میں اور آپ کے اس طریقے سے رزق میں کشادگی ہو گئی جتنا آپ کا مال فضول میں خرچ ہونا تھا وہ بچ گیا ایک چیز یہ ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے طرف سے ظاہری طور پر بھی مال کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے کچھ اللہ رب العالمین ہمارے مال میں ہماری تجارتیں میں خوب لمبا چوڑا اضافہ کر دیے کہ بڑے بڑے منافع والی تجارتیں ہمارے حصے میں آ جائیں عمر میں برکت کا کیا مفہوم ہوتا ہے جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد کسی بھی شخص کی عمر میں نہ اضافہ کیا جاتا ہے نہ کمی کی جاتی ہے نہ بڑھایا جاتا ہے اور نہ گھٹایا جاتا ہے ہاں مگر جو اللہ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے بس وہی موجود ہوتا ہے اب آیت کریمہ کو ذرا غور کیجئے اور ایک طرف جو ہم نے حدیث پڑھ کر کے سنائی کہ من احبائیم ستالہو فی رزقی وینسا فی اثری فالیسل رحمہو کہ جس کسی نے چاہا کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ عمر بھی بڑھا دی جائے تو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے وہیا کہ صلح رحمی کے نتیجے میں اس کی عمر میں بھی اضافہ ہے اور رزق میں بھی کشادگی ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو عمر میں بڑھا اتری ہوتی ہے نہ عمر میں کمی ہوتی ہے جی ہاں عقیدے کے ماہرین نے مفسرین و محدثین نے اس کا جواب دو دیا ہے ایک جواب تو یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس جو اللہ رب العالمین نے قانون اور اصول اور ذابطہ دیا ہے اس میں کمی بیشی اللہ رب العالمین کر دیتا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے کوئی بندہ جب صلح رحمی کرتا ہے تو اس کے صلح رحمی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لئے یہ تبدیلی اور ترمیم کر دی جائے اور ایک دوسرا مفہوم اللہ رب العالمین آپ کو مختصر مدت میں اس قدر نواز دے اس قدر عطا کر دے کہ وہ کام جو آپ کو ایک لمبی مدت میں کرنا ہے آپ نے مختصر مدت میں کر لی مثلا کوئی کام ہے جس کو آپ چالیس سال کی مدت میں انجام دے سکتے ہیں یا کسی کام کا یہ ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ کام چالیس سال کے مدت میں کیا جا سکتا ہے اللہ رب العالمین کی عطا اور اس کی خاص توفیق اور مدد سے آپ وہی کام پچیس سال تیس سال کی مدت میں کر دیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عمر میں برکت ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے پڑھ رہا ہوتا ہے کسی سکول میں آئے روز کبھی آپ کے پاس فون آگیا پرنسپل صاحب کا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت ذہین و فتین ہے ماشاءاللہ اور یہ بچہ ہمارے پاس سیکنڈ کلاس میں ہوتے ہوئے فورت کلاس کے لائق ہیں لہٰذا اگر یہ اس سال مکمل ہو جانے کے بعد اگلے سال یعنی آئندہ سال اس بچے کو فورت کلاس میں کر دیں گے آپ نے اس پر رضا مندی کا اظہار کیا اور پھر جب سال اختتام کو ہوا تو آپ نے اس بچے کو نئے سال میں فورت کلاس میں کر دیا یہ بچہ جو آپ کا بچہ سیکنڈ کلاس میں تھا اس کو تھرڈ کلاس میں جانے کے بجائے فورت کلاس میں جانے کا موقع مل گیا غور طلب بات یہ ہے کہ اس بچے کی عمر میں کس قدر اضافہ ہوا ایک سال کے عمر میں اضافہ ہو گیا جو تعلیم اس کی بارہ سال کے اندر مکمل ہونی تھی وہ تعلیم اس کی گیارہ سال کے اندر ہو گئی ایک سال کی مکمل فیس اور وقت اور پریشانی ہر قسم جو کچھ ایک سال کے تعلق سے آپ نے ارادہ کر رکھا تھا وہ ساری کی ساری چیزوں میں بچت ہو گئی یہ ہے رزق میں یا عمر میں برکت کا مفہوم اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں اور دوستوں جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے یقیناً وہ سچ ہے حقیقت ہے ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے اعتبار رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اس سلسلے میں ایک دوسرا فائدہ روایت مسلم شریف کی ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الرحیم معلقتن بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ رواہ مسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ حدیثیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رحم جو حسن سلوک اور صلح رحمی ہیں یہ جو اچھا عمل انجام دینا ہمارا یہ عمل ہے یہ عرش سے لٹکا ہوا ہے چپکا ہوا ہے الرحیم معلقتن بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ اور وہ دعائیں یا بددعائیں دیتا رہتا ہے کہ الہی من وصلنی وصلہ اللہ اللہ جو مجھ کو جوڑتا ہے تو اس سے جڑ جا اللہ جو میرے تعلق سے صلح رحمی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تو اس کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کر دے گویا کہ اللہ رب العالمین سے یہ رحم یہ ہمارے تعلق سے دعائیں کر رہی ہے کیا دعائیں کرتی ہے اللہ جو مجھے جوڑتا ہے جو میرے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے اللہ تو اس سے جڑتا ہے وَمَن قَطَعَانِي قَطَعَهُ اللَّهِ یا اس کی بددعائیں ہوتی ہیں الہی جو مجھے توڑ دیتا ہے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا اللہ تو اس کو توڑ دے غور طلب بات ہے ناظرین کرام آپ ذرا اس بات پر غور تو کیجئے کہ ہم یا عمل انجام دے کر کے دعائیں چاہتے ہیں یا عمل انجام نہ دے کر کے بددعائیں چاہتے ہیں کون نہیں چاہے گا کہ ہمارے حق میں یہ دعائیں ہوں میرے بھائیو مگر یہ دعائیں کب ملیں گی جب ہم یہ حسن سلوک کا معاملہ انجام دیں گے یہ اچھا برطاو کا معاملہ انجام دیں گے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں چاکو چوبند رہیں گے ہم موقع کی تلاش میں رہیں صحابہ اکرام کا یہی طرز عمل ہوتا تھا کہ کون سے بھائی کو ہماری ذات سے کوئی کام کی ضرورت پیش آ جائیں اور ہم اس کام کو کرنے کے لئے تیار ہو جائیں آپ ذرا غور کیجئے کہ مکہ سے آنے والے صحابہ اکرام مہاجرین جو مدینہ تشریف لے آئے ان کا کون سا تعلق تھا کون سی رشتداری تھی کون سا خاندانی رابطہ تھا کوئی چیز نہیں تھی جو چیز ان کے سامنے تھی وہ صرف اور صرف یہ تھی اسلامی اخوت اور محبت تھی میرے بھائی اور دوستوں اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی پوری کی پوری جائدات نصف نصف کر ڈالی اور یہ اختیار دیا اپنے مہاجر بھائی کے لئے کہ وہ جو حصہ پسند کرے وہ حصہ ان کے لئے اور قرآن کریم نے تو صحابہ اکرام کے اساروں قربانی کو بیان کرتے وقت فرمایا وَيُبْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا کہ وہ تو وہ تھے کہ جو اپنی ضرورتوں پر دوستوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے وہ اپنے نفس پر اوروں کو ترجیح دے دیتے تھے کسی کام کی ضرورت ہے کسی بھائی کو حالانکہ وہ کام خود ان کی بھی ضرورت کا ہے مگر وہ اپنے بھائی کے لئے وقف کر دیا کرتے تھے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ ہے صحابہ اکرام کا طرز عمل کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے جانا اور سمجھا کتاب و سنت کی روشنی میں غسن سلوک کے فوائد اور سمرات کو انہوں نے دیکھا ہے اور سمجھا ہے لہٰذا اس کے مطابق ان کے زندگی تھی ہم بھی اپنے دین و دماغ کے اندر یہ عہد کریں کہ ہمارا بھی طرز عمل یہی ہوگا انشاءاللہ فوائد و سمرات جاننے کے بعد بھی ہم اور آپ کیوں قطع رحمی پر آمادہ ہو جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر تعلقات زندگی بھر کے لئے ختم کر دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں صرف اور صرف بدگمانیوں کے نتیجے میں ہم اپنے آبا و اجداد سے جو تعلقات اب تک قائم چلے آ رہے تھے خونی رشتے تھے ان سارے رشتوں پر پانی پھیر کر کے ہم منٹوں میں پوری زندگی کا فیصلہ سنا دیتے ہیں اور قطع تعلقی پر آمادہ ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قطع تعلقی کس قدر اللہ رب العالمین کے لئے ناپسندیدہ عمل ہے سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ قریب ہے کہ اگر تم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے تولیت سے نواز دیا جائے تمہیں کچھ مال و دولت کچھ حکمرانی تمہیں عطا کر دی جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے پھر ہوگے زمین میں فساد ہر قسم کی خرابی ہر قسم کی برائی ضرور آگئی مگر اس پاعت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مزید ارشاد فرمایا وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ہر قسم کے فساد کرتے پھر ہوگے یہاں تک کہ تم اپنے رشتداریوں کو بھی نہیں چھوڑوگے اس پر بھی تم قطع تعلقی اختیار کر لوگے اور پھر اللہ رب العالمین نے اسے لوگوں کے لئے ارشاد فرما دیا اگلی آیت کریمہ میں اُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَلَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لانتیں ہیں اللہ کی لانتیں اسے لوگوں پر آئیں اور آئیں گی کہ جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں ان فوائد و سمرات کو اور قطع تعلقی کے جو نقصانات اور خسارے کی باتیں قرآن کریم کی آیات میں بتا ہی جا رہی ہیں اس پر ذرا غور کیجئے ذرا ذرا سی بات پر بدگمانیوں کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو لے کر کے اپنے تعلقات کو ختم نہ کیجئے اور تو اور کبھی ایسے بھی مناظر اور کبھی ایسے بھی حالات سامنے آتے ہیں کہ لوگ اپنے ماباب سے بھی نعوذ باللہ اپنے تعلقات کو ختم کر لیتے ہیں اپنے سگے بھائیوں بہنوں سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لیتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں یہ چند اسباب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں مختصر میں سب سے پہلی چیز کیا وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر قطع تعلقی پر لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں لوگ بدلے کے امید لگائے رہتے ہیں بدلے کے امید کے آج ہم فلا بھائی کے ساتھ کچھ اچھائیاں کر رہے ہیں اور کل کے روز وہ ہمارے ساتھ کچھ اچھائی کرے گا اور پھر جب بدلے کے امید ختم ہو گئیں تو ہم نے اچھے تعلقات جو کچھ بھی تھے وہ ساری کی ساری چیزیں ختم کر دیں خودغرزی کے ساتھ نئی تعلق استوار کرنا ہے حقوق کی ادائیگی اپنے فائدے کے لیے حقوق کی ادائیگی میں ہمیں خودغرزی مدد نظر نہیں رکھنا ہے روایت آپ یاد رکھئے عن عبداللہ ابن عمر ابن العاس رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی ولیکن الواصل اللذی اذا قطعت رحمہ و صلاحہ رواہ البخاری بخاری شریف کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاس رضی اللہ تعالی عنہما رابی حدیث سے کہتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ وہ شخص صلح رحمی کرنے والا نہیں کون لیس الواصل بالمکافی جو بدلہ کی طلب رکھتا ہے بدلے کے امید لگائے ہوئے ہیں صلح رحمی کرنے والا تو وہ ہے اللذی اذا قطعت رحمہ و صلاحہ جب تعلقات اس سے لوگ توڑ لیں تو وہ جڑ جاتا ہے اور اس کے قریب جاتا ہے گویا کہ اس کے ساتھ جب حقوق کے ادائیگی کے تعلق سے نگیٹو لوگوں کے ماحول ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ اس سے جڑتا ہے میرے بھائیوں اور دوستو ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کبھی بھی ہم تعلقات کو استوار کرنے کے لیے کبھی بھی نہ بدلے کے امید لگائیں اور نہ ہی بدلے میں کریں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کے توفیق عطا فرماؤ الہ العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان پر اسلام پر رکھ اور خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو توحید کے ساتھ ہو اور ہم سب جو حقوق کی ادائیگی میں کم ہی کرتے ہیں الہ العالمین جیسا کہ کتاب و سنت کے اندر بتایا گیا ہے اسی طرز پر حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماؤ آمین ناظرین کرام انہی چند باتوں کے ساتھ یہ نشست ختم ہوتی ہے اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی موضوع کے تعلق سے اور بھی دو سی باتیں آئیں گی اگلا موضوع ہوگا والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت اور فضیلت کتاب و سنت کے اندر یا قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ہے وہ باتیں انشاءاللہ آئیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ